پھر علامہ اقبال بولیا کہ اندھا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی پھر اس نے کی کہ نہیں فطرت کے مقاصد کی جو سبق انہیں پڑھایا گیا نا انہوں نے پھر پوری امت کو وہ سبق پڑھایا اور بچے بچے کی زبان پر سبق پڑھایا لوگ پوچھے ہیں قیامت تک کہ جناب کہاں لکھا ہے جی گستاخ رسول کی سزا موت ہے تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں من سبب نبی جن یاد ہے نا سبق یہ بھولے گا تو نہیں یہ ہماری نسلوں میں جائے گا اور انشاءاللہ جو امیر المجاہدین جذبہ دے کر گئے ہیں حضور کے نام پر اور حضور کی ناموس پر کٹ مرنے کا وہ جذبہ انشاءاللہ ہماری نسلوں تک جائے گا اور یہ پاکستان نہ مارا ہے یہ اسلام اسلام آباد ہے انشاءاللہ اس اسلام آباد کو اسلام سے آباد حضور کے غلام کریں گے لبیک والے کریں گے وہ کہتے تھے جی نے ہم مولویوں کا کیا کام اسلام آباد آپ نے فرمایا ہوا جلیو اسلام آباد کرنا مولویوں نے ہی کم میں اور کسے دا کم نہیں اور انشاءاللہ اوہی جذبہ جڑا امیر المجاہدین نے سانو دیتا انشاءاللہ اوہی جذبہ اوہی علم تھامیا انشاءاللہ ایک دن آج تحصیح تھے پروگرام کرنا آیا ایک دن انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ساڑھے ناڑ ہونگے اور انشاءاللہ سی حلق اٹھانا آنگے حضور دین نو تخت لیان دا اوہ وقت دور نہیں انشاءاللہ انہاں بڑی خوبصورت گال کی تھی کہ انہاں مراحل تو گزرنا پائے گا جناب انہاں نے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گال کی تھی انہاں مراحل تو گزرنا پائے گا تے ہمت ہارے ناڑا کم عشق ناڑی کم شیر دلیر جوان دائی ہمت نہیں آرنی اوہ دے گا منزل او دیندہ اقبال کہندہ تو رہے نوور دے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول اے بڑیاں سچ سبر کے وزارتان مشاورتان تے جناب بڑے بڑے او دیان گے اساں ادھر تکڑا بھی نہیں اساں ادھر تکڑا بھی نہیں ساڑی اکو منزلیں اوہ حضورت دے دیندہ تخت ہوتے لیانا باقی یہ رستے دے چھوٹے چھوٹے مراحل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سا متعق رانیہ لے جائے گا